لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنات اور شائری ان کا بڑا پرانا رشتہ ہے بہت سارے لوگ اس ٹیکنیکیلیٹی کو سمجھتے نہیں ہیں اور جنات اور شائری کے چونکہ رشتے کو نہیں سمجھتے شیاطین اور شائری کے رشتے کو شیاطین اور موسیقی کے رشتے کو نہیں سمجھتے اس لیے وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی موسیقی تو روح کی غزہ ہے اگر یہ واقعتاً روح کی غزہ ہوتی تو میرا رب جس نے اتنا انتظام کیا تاکہ ہماری روح جو ہے اور ہمارا نفس جو ہے وہ ایک ہو جائیں وہ یہ بات ہمیں بتاتا سمجھاتا اس کے نبی ہمیں بتاتے سمجھاتے یہ ایسی ہی بات ہے جس کی کوئی اصل ہے نہیں اور اسی وجہ سے جو آج کا مسلمان ہے اس قسم کی بیکار سی باتوں کی وجہ سے وہ ان چیزوں میں پڑ گیا ہے کہ ایسی فہش شائری ایسی فہش گوئی اور پھر اس کے اوپر اس کو انجوئے کرنا گاڑیوں میں لگانا زور زور سے لگانا اور ایسے ایسے فہش کلمات اور پھر گانے کے ایسے گندے غلیص طریقے جس سے ذہن گندگی کی طرف جائے پھر ایسے الفاظ کا استعمال جو بالکل اخلاق سے گرے ہوئے ہیں تو یہ موسیقی اور شائری ہی کا کامبینیشن ہے اچھا بعض جو لکھنے والے شائر ہیں وہ شاید مسلمان ہیں نہیں ہیں واللہ وہ عالم وہ اسلام کے نام پر ایسی شائری لکھتے ہیں جو کفریہ اور شرکیہ شائری ہوتی ہے اور ہمارا نوجوان وہ گارہ ہوتا ہے ہماری بچیاں بچے جو ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں وہ کفریہ کلمات پڑے جا رہے ہیں لہمیں سنے جا رہے ہیں خبر ہی کوئی نہیں کوئی محبوب کو معاذ اللہ خدا بنا رہا ہے کوئی یہ ہو رہا ہے کوئی وہ ہو رہا ہے ایک عجیب عجیب اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ایسی ایسی باتیں ایسی ایسی گند غلازت اس لیے اس بات کو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے یہ شیاطین اور شائری ان کا ریلیشنشپ پیش کرو تو کفار عرب جو ہے نا وہ قرآن مجید کو شیر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شائر کہتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ حضور پر کسی جن کا اثر آگیا ہے اس لیے آپ شائری کہہ رہے ہیں تو اب مثال کے طور پر وہ کہتے تھے کہ بھئی بل ہوا شائر ہو وہ تو شائر ہے جیسے قرآن نے ایک جگہ کہا ہے وہ کہتے ہیں بل ہوا شائر ہو وہ تو شائر ہے یا کہتے تھے کہ بھئی دیکھو کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک شائر مجنون کی وجہ سے معاذ اللہ تو مجنون یعنی جس کے اوپر جن آگیا ہو جس کے حواظ باختہ ہو گئے ہوں جس کے حواظ آپے میں نہ رہے ہوں تو مجنون سے وہ دیوانہ مراد ہے جو آسیب زدگی کی وجہ سے ہو اور اسی طرح آلات اللہ ورلعب اور مزامیر اور راگ راگنی یہ سب شائعاتین ہی کی اعجادات ہیں انہوں نے شیر و شائری بھی اعجاد کی انہوں نے اشار میں وہ مزامین اپنے عشق و محبت فہاشی زناکاری شراب پینا اس قسم کی غلازت بھر کے لوگوں کے دلوں کو ذہنوں کو نفسوں کو گناہوں سے بھر دیا ہے اور یہی حال جو ہے وہ عرب کے ایام جاہلیت کے شائروں کا بھی تھا جو سبع معلقات کا آپ کو پہلے بھی ذکر کیا ہے وہ سبع معلقات جو ہیں وہ گریمر کی وجہ سے تو آج تک اصول عرب میں استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں پر ان کو پڑھنے کے لائق نہیں ہے وہ اس میں سب غلازت گندگی بہت بھری ہوئی ہے فہاشی بہت بھری ہوئی ہے کہ اس قدر اخلاقیات سے گرے ہوئے تھے ان کی تھاٹ پروسس اور ان اخلاقیات کو وہ گرے ہوئی تھاٹ پروسس کو وہ لٹکاتے تھے کعبے میں کہ آؤ کوئی ہماری نظم کا ہمارے بحر کا ہمارے ردیق قافیہ کا ہمارے الفاظ کے چناؤ کا ہمارے خیالات کا ہماری عربی زبان کی ڈیپت کا مقابلہ کریں اس طرح کے لوگ تھے وہ تو عرب کے جو جہلا عرب تھے وہ بھی شعر و شاعری فہش مضامین اس میں پڑھ گئے تو شعرہ عرب جو ہے نا زمانہ جاہلیت میں یہ فہش اشعار بازی میں ایک دوسرے کی ہمیشہ مقابلے میں رہتے تھے اور جس شاعر کو اپنے اشعار و قصائد پر بہترین کلام ہونے کا بھروسہ ہوتا وہ اپنے ان اشعار و قصائد کو بیت اللہ میں لٹکا آتا معاذ اللہ دوسرا شاعر جاتا اسے دیکھ کر ان سے بہتر اشعار تیار کر کے اس کی مقابلے میں بیت اللہ میں لٹکا جاتا اس طرح سات شعرہ کے سات طویل قصائد بیت اللہ میں زمانہ اسلام تک لٹکے رہے اور یہ جو زمانے کے شعرہ تھے نا ان کے کلام میں ٹھیک ہے عربی زبان کا جو استعمال تھا وہ تمام اصول ضوابط روابط وہ سب اپنی جگہ لیکن جو لکھا تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ قابل میں لٹکا آیا جائے تو کتاب تواریخ تاریخ کی کتابوں میں سیئر کی کتابوں میں وہ اب بھی محفوظ ہیں بلکہ مجھے تو کوئی سے بتا رہا تھا کہ بھئی کراچی کا ایک طبعہ گھر ہے مطبع شعیدی تو انہوں نے ان قصائد کو قصائد کو بنا میں سبع معلقات ماہ اردو ترجمہ ایک کتابی شکل میں شائع بھی کیا ہے اللہ تعالی مابو پبلشنگ پریس ہے نہیں ہے پرنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا بہرحال انہوں نے ایک کوشش کی اس کو شائع کیا تو اس کے اندر جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں برے اشعار ہیں منکر اشعار ہیں ہمارے ہاں پر بھی کچھ شائع دیں عجیب و غریب سی باتیں لکھتے ہیں کہ بام پر یوں آپ نکلا نہ کیجئے چاندنی چھو جائے گی میلا بدن ہو جائے گا ہے زی عجیب و غریب سی بیتو کی شائری حالانکہ عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں خموش ہے دل بھری محفر میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں تو یہاں تو عدب ہی نہیں ہے بے عدبی ہے کہ اس اپنے دل کی خواہش کو عام کر دیا یہ تو پردے میں رکھنے کی چیز ہے اور محبت صرف بیوی سے ہے اس قسم کی جو عشقی یا محبت ہے وہ جائز بیوی سے ہے یہ بیوی کے علاوہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں ایک تو وہ گناہ کرتے ہیں پھر اس محبت کا چرچہ کرتے ہیں اور وہ بغیرت خود بھی چرچہ کرتا ہے اور وہ بغیرت تاج اس کے چرچہ ہوتا ہے وہ بھی بڑی خوش ہوتی ہے کہ دیکھو کیا شیر لکھا ہے میرے لئے خوش ہوتی ہے یعنی یہ تو گندگی زلاست کو پھیلانے کا اٹھا ہے یہ تو پھر کیسے روح کی غزہ ہو سکتی اوپر بازابتہ اس پہ پھر موسیقی گائی جاتی ہے ایتی طرح وہ ایک شاعر ہیں جن کا شاید اختر شیرانی ہے لاور کے جو تھے تو بڑا تھا میں نے کہیں کہ ان کی کوئی محبوبہ تھی سلمانہ میں وہ گجرات وغیرہ میں کہیں رہتی تھی تو انہوں نے اپنی محبوبہ کے ایک شیر لکھا تھا زاہد تیری بہش میں ہورے صحیح مگر ہم جس کو چاہتے ہیں وہ زہرہ جبی کہاں زہرہ جبی کہاں تو اب یہ دیکھنا ہے ہور کا پاک باز پاک دامن اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے جنت کے لیے کوئی اس کو غلازت پلی دی کوئی اس طرح کی چیز نہیں لگی اس کو نیچہ کر کے اور یہ دنیا کی ایک ایسی عورت جو عشق مٹکہ نین مٹکہ کر رہی ہے اور اس طرح کی عورت کا ہور سے موازنہ کر کے ہور کو نیچہ کرنا خود ہی بتاؤ ایمان سے یہ اس میں کیا حق ہے کیا صداقت ہے یہ کوئی اچھی چیز ہے یعنی اس کے اوپر کوئی انسان رشک کرے تو اس کی عقل پہ ماتم ہے اس کی عقل پہ ماتم ہے اب یہ جو جہلہ عرب تھے نا ان میں سے ایک شاعر کا ایک شعر سناتا ہوں سبعی شاعر جو تا سبع موال مقاب پہلے شعر سناوں گا اب مطلب نہیں بتاؤ بنا اب بولیں گا واا 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 مطلب بتاؤں گا تو آپ کو گھنائے گی وہ کہتا ہے اذا ما بکا من خلفها انصرفت له اذا ما بکا من خلفها انصرفت له انصرفت له بشق و تحت شقها لم تحولی اب اس کا مطلب بتاتا ہوں کہ وہ کہتا ہے اس شعر میں کہ اذا ما بکا من خلفها کہ جب اسے پیچھے سے کسے میری ماشقہ کو میری ماشقہ کو پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز آئی انصرفت له تو اس کی طرف جسم کے بالائی حصے کو اوپر کے حصے کو اس نے پھیر دیا تاکہ بچے کو دودھ پلا کر چپ کرا دے اور پھر اگلے مصرے میں لکھتا ہے کہ بشق و تحت شقها لم تحولی اور جسم کا نیچے کا حصہ یعنی کمر سے نیچے کا حصہ اس نے بچے کی طرف نہیں پھیرا کیونکہ وہ حصہ تو میرے ساتھ مصروف تھا ماداللہ جو میرے تحت تصرف میں رہا یعنی یہ غلازت گندگی اور اس کے اوپر کوئی فخر کرے گا عرب کے شورا جولا یعنی بتانے کا مقصد اس کا صرف یہی ہے کہ یہ شائری میں بھی ایک میار ہوتا ہے شائری میں میار ہوتا ہے اور یہ موسیقی شائری کوئی روح کی غزا شزا نہیں شائری اسی کی اجازت ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو اور وہ حمد ہے نات ہے یا اس قسم کا کوئی کلام ہے کہ آپ نے قوم ملت کے لئے لکھا ہے اپنی قوم کے لوگوں کے لئے لکھا ہے مسلمانوں کے لئے لکھا ہے اپنے جوانوں کے لئے لکھا ہے تو اس کی تو اجازت ہے لیکن یہ گندگی غلازت یہ فہش گوئی اس کی اجازت کہ ہی نہیں ہے اب دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَابُونَ عَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِي قُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ پھر شاعروں کی اتباع وہی کرتے ہیں جو بھیکے ہوئے ہیں اب آپ مجھے بتائیں اس سے مراد وہ شاعر تو نہیں ہے جو حمد اور نعات اور اچھا کلام لکھتے ہیں یہ تو وہ گند جو لکھتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی اب آپ مجھے بتائیں آپ بہکا ہوا ہونا پسند کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ شاعر جنگل میں سرگردار رہتے ہیں ویرانوں میں نکل جاتے ہیں وہ زمانے میں نکلتے تھے شیاطین کا مچکن ہوتا تھا وہ شیاطین کو خوش کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کفار عرب نے قرآن مجید کو کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں کہیں تو حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے اس بات کا اللہ نے خود جواب دیا وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَعِرٍ یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے یہ سورة الحقہ کی آیت ہے وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَعِرٍ قَلِي لَمَّا تُؤْمِنُونَ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ تم میں سے بہت کم لوگ یقین رکھتے ہیں اس کے بعد فرمایا چند آیت بعد وَمَا بِقَوْلِ قَاہِنٍ اور یہ کسی قاہن کا بھی قول نہیں ہے جو فیوچر کے حالات بتاتا ہو قَلِي لَمَّا تَذَكَّرُونَ لیکن وہی حال ہے تمہارا کہ تم نصیحتی نہیں بکڑتے یاد رکھو سننو یہ کلام تمہارے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے تَنزیلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دفاع میں خود یہ آیت اتاری کیا ہم یقولونا شاعرون کیا کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں یہ سورہ تور کی آیت ہے پھر سورہ یاسین میں آتا ہے وَمَا عَدْلَمْنَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر نہیں سکھایا نہ وہ شیر اس کے لائق ہیں کہ نبوت کے مقام سے تو بہت نیچے کی چیز ہے شیر و شاعر اچھا یہ جو عرب کے جو شعرات ہیں وہ اس القائع شیطانی کو کہ شیطان کی طرف سے جو القائع ہوتی تھی بیکار سی چیزیں اس کو القائع رحمانی سمجھ کر کہتے تھے کہ اچھا شعراء تلامیذ الرحمان کہ شعرات اللہ کی شاگرد ہیں لیکن در حقیقت یہ ایسے شیر صرف تلامیذ الشیطان یعنی شیطان ہی کی شاگردی کے لائق ہے اب اس تمام تفصیل کا حاصل کلام کیا ہے کہ یہ کہ گندی شاعری کی ابتداء جنوں سے ہوئی اور فہش شاعری میں القاء من جانب شیطان ہوتا ہے اور اچھے کلام میں الہام و القاء اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور مومن جنوں کی طرف سے بھی ہونے کا ایک قوی امکان علماء نے لکھا ہے ملائک اچھے جن اللہ کی طرف سے اچھی باتیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں کبھی ملک ذریعہ ہو گیا کبھی اچھے جن مومن جن ذریعہ ہو گئے لیکن یہ جو گندگی غلازت اور فہاشی ہے یہ من جانب شیطان ہے اب آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے گند سننا ہے یا آپ نے اچھا ہی سننی ہے اور اللہ ہمارے ان نات خانوں کو ہدایت دے جنہوں نے ناتوں کو بھی گانوں کی طرح پیش کرنا شروع کر دی اللہ ہدایت دے سمجھ نہیں آتا مجھے میں کیا کروں ان سب کو بٹھا کے ان کو عدب سکھاؤں کیا کروں ایک زبانے میں نات پڑی جاتی تھی عدب سے سکون سے سب سنتے تھے اب تو نات کو پتانی انہوں نے کیا بنا دیا اس میں عجیب و غریب سے پیچھے آوازیں ڈال دیا ہے اور پتانی کیا بنا دیا ہے کہ کانسنٹریشن نات میں بندہ کیسے کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متحسرائی ہو رہی ہے چپ خاموشی اختیار کرو لیکن نہیں یہ تو ہاتھ بھی چل رہے ہیں اور لہک بھی رہے ہیں چلتے ہوئے نات پڑھ رہے ہیں یہ ایک عجیب عدب ہے اچھا پھر ایک بندہ نات پڑھ رہا ہے دوسرا اس میں لقمیں ڈال رہا ہے یعنی بے عدبی کی انتہا ہوتی ہے بے عدب لوگ ہیں سمجھ نہیں آتا اچھا شملے پینے میں اور بظاہر آپ کہیں کہ وا جی وا سبان اللہ سبان اللہ زرخ برخ چمکتی بھی شیروانیاں کہ کیا ہے یہ کون سا دین ہے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ مرد کے کپڑے ہیں کہ عورت کے کپڑے ہیں اور جناب وہ حال تو ایسا ہے کہ اللہ معافی اللہ معافی اللہ ہدایت دے میں تو دیکھتا ہوں تو بند کر دیتا ہوں میں کہہ یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے دین کو بھی کھلوار بنا دیا ہے دین بھی پیسہ کمانے کا دھندہ ہے کیا ہے ان کے لیے یعنی کہ کانسٹ میں اور ایک اس میں کوئی فرقی نہیں مچا کے رکھا ہے یعنی رمضان میں ترانسویشنز اٹھا کے دیکھیں آپ وہ کھڑے رہ کے چلتے پھرتے نات پڑھ رہے ہیں اور وہ دوسرا بھی چلتے پھرتے مائد بکڑ کے ان کو بیج میں لقمیں دے رہا ہے واجی 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 سبان اللہ یہ کیا ہے یہ عدب ہے یہ کیا کر رہے ہو تم کس تو خدا کا خوف کرو اللہ تعالیٰ بس ہمیں بھی ہدایت دے انہیں بھی ہدایت دے سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ فرمائے تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ باجے کا موجد یعنی کہ جو وجود میں آیا ہے یہ بھی شیطان ہی کا ہے سب سے پہلے اسی نے بانسوری بنائی اور حدیث شریف میں ہے کہ باجے کے ساتھ شیطان ہے اور مزامیر جو ہیں وہ حرام ہیں جہاں راغ ہوتے ہیں باجے گاجے ہوتے ہیں وہاں یہ عجیب و غریب سے جنون کی کیفیت ہوتی ہے سکون نہیں ہوتا ہے اسی محفل میں کبھی سکون نہیں ملے گا آپ کو ایسی محفل میں آپ کے نفس میں ایک کھنبلی ہی جان پیدا ہو جائے گا سکون نہیں ملے گا آپ وہی آپ آ جائیں رحمان کی محفل میں اللہ اکبر اوہ اتمنان ہے سکون ہے درود کی محفل میں آ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر سکون ہے ادمنان ہے تو اپنے آپ کو ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں وما علینا إلا البلاق